لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویلکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جس کا نام ہے الکے او رزا خان دوستو میں ہوں رزا خان اور آج میں بات کروں گا آپ سب سے دوستو کبھی بھی اگر مان لیجے آپ کی کار کا بریک فیل ہو جاتا ہے یعنی 99% تو ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن 1% ہو بھی سکتا ہے تو اگر مان لیجے کبھی بھی آپ کی کار کا بریک فیل ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دوستو آج کے ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں اگر آپ پہلی بار میرے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا چینل پہ آئے ہیں پہلی بار میرے تو پلیز سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستو کو اور اگر ویڈیو اچھی لگے دوستو تو لائک کر دینا تو دوستو آئیے جلدی سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر کار کا بریک فیل ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں آئیے جانتے ہیں تو دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ گاڑی سپیڈ میں ہو اور ہم بریک پہ پیر رکھتے ہیں اور بریک کام نہیں کرتی ہے بریک پیڈل کام نہیں کرتا ہے تو ہمیں اس سیچویشن پہ کیا کرنا چاہیے دوستو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر مان لیجے آپ کی بریک کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس سمیں ہمیں بلکل ٹائم نہیں ملتا کچھ بھی سوچنے کا ایک بھی سیکنٹ ایک ایک سیکنٹ کیمتی ہوتا ہے اگر ہم نے بریک مارا اور بریک کام نہیں کی تو اس سمیں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک بار کرنا ہے کہ بریک پیڈل کو دو تین بار پم کرنا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں کچھرا فس گیا ہو یا کوئی ایسی دکت ہو اس وجہ سے بریک کبھی کام نہیں کرتا ہے یا بارش کی وجہ سے پانی چلی جانے کی وجہ سے تو اس کو آپ دو تین بار پیڈل کو دبائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بریک واپس آ جائے اور آپ کا بریک لگ جائے لیکن اگر دو تین بار دبانے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو دوسرا طریقہ اپنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر مار لیجیے وہاں سے گاڑی دو تین بار پیڈل مارنے سے نہیں رکھتی ہے تو پھر آپ کو یہ ہینڈ بریک کا یوز کرنا ہے یعنی کہ آپ کو سب سے پہلی چیز تو ایک یہ دھیان رکھے گا کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز یہاں پہ رکھئے گا نہیں کیونکہ کبھی اچانک ہوتا ہے یہاں پہ بوٹل رکھ دیا کوئی سامان رکھ دیا تو اچانک آپ یہاں پہ ہینڈ بریک کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو اس ہینڈ بریک کو آرام سے آپ کھچئے اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی کونسی ہے اگر لگزری گاڑی ہے تو اس میں آپ اس کو آرام سے کھچئے تھوڑا آرام سے تیجی کھچئے تو گاڑی جتنا رکھنا ہوگا رکھ جائے گی اگر مان لیجے اس سے بھی نہیں رکھتی ہے تب آپ کا آ جاتا ہے یہ گیر ٹھیک ہے آپ کو اسی دو تین سیکنڈ چار سیکنڈ میں ہی سب کچھ کرنا ہے اگر مان لیجے گاڑی نہیں رکھتی دو تین بار پمپ کرنے کے بعد پھر آپ یہ لیں گے نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد یہ گیر پہ آئیں گے جیسے کہ گاڑی آپ کی فورت گیر پہ ہے تو فورت گیر سے ایک دم سے آپ جو ہے کلچ لے کر کے تھرڈ پہ ڈالیں گے اور تھرڈ سے پھر دوسرے گیر میں ڈالیں گے سیکنڈ پہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد سیکنڈ پہ ڈالنے کے بعد ترنت ہی فرسٹ گیر میں ڈالیں گے یہ آپ کو کرنا ہے فورت گیر میں ہے گاڑی تھرڈ گیر سیکنڈ گیر فرسٹ گیر جیسے ہی فرسٹ گیر پہ گاڑی آئے گی تو پوری گاڑی آپ کی رکھ چکی ہوگی بلکل گاڑی سلو ہو جائے گی انجن بلکل سلو ہو جائے گا فرسٹ گیر میں جیسے ہی آئے گی گاڑی تو اتنی سلو ہو جائے گی اس کو آپ آرام سے روک سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی گاڑی رکھ جائے گی تو دوستو کبھی بھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے اگر اس طریقے سے آپ نے کیا تو آپ کی گاڑی بلکل آرام سے رکھ جائے گی اور کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں سیئر کریں دوستو اور ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز سسکرائب مائی چینل اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو گوڈ بائی